بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر میت کلاسکس کاؤنڈوم اس کے چپٹر نمبر 3 ہے اس پہ آج ہم کریں گے اور 3 کی ایکسرسائز پسٹ ایکسرسائز 3A بچوں اپنی بکس کھل لیں اور ایکسرسائز 3A نکالیں جو کہ آپ کی بک کا پیج نمبر 38 ہے فرسٹ قویسٹن ہے فلن دا بلینکس فلن دا بلینکس میں 135 is equal to 12 مرٹی پلائے تو فائن پلس تو فائن یہ اس طرح سے ہے 135 is equal to 12 مرٹی پلائے اننون نمبر پلس اننون نمبر اسی طرح کے باقی سیکنڈ پار تھرڈ پار تینوں ایک جیسے ہیں 219 اور 487 یہاں پہ ہے 13 23 اور یہاں پہ 37 تینوں کا طریقہ ایک ہی ہے میں ایک کوئی ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں باقی آپ کچھ کر لیں گے اس کا مختصرن طریقہ یہ ہے ایک ایسا نمبر جس کو اس سے ملٹی پلائے کریں اور اس میں یہ وقت نمبر بلس کریں تو یہ بن جائے اس کو حل کرنے کے لیے جو آپ نے عمل کرنا ہے ڈیریکٹ اس کے اندر فل کرنے کے لیے پہلے آپ اس کو حل کریں فائنڈ کریں پھر اس کے اندر فلنگ کریں 135 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے گیور نمبر پہ 12 اب 12 کا ٹیبل پڑھیں گے 1 ٹائم 12 1 15 پھر 1 کے ساتھ جائے گا 12 نیچے ریمینڈر آ جائے گا 3 یہ ریمینڈر ہے اب اس کو فل اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو اس کا پوشنٹ آیا ہے انسر آیا ہے اس کو یہاں پہ لکھیں گے پلس جو ریمینڈر ہے اس کو یہاں پہ لکھیں گے بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ نے اس نمبر کو اس کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا ہے جو انسر آیا ہے اس کو یہاں لکھ دینا ہے اور جو ریمینڈر ہے وہ یہاں اسی طرح 23 کو ڈیوائیڈ کریں گے 219 پہ تو یہ اس کا ٹیبل جائے گا اوپر آنسر آئے گا 9 اور ریمینڈر آئے گا 12 ڈیوائیڈ اسی طریقے سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تیسرا 487 ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 37 پہ اور اس کا ٹیبل جائے گا 13 ٹائمز اور ریمینڈر آئے گا 6 اس طریقے سے یہ بلینگس رہے ہیں وہ فیل ہو جائے گی اس کے بعد ہے question number 2 next question number 2 ہے state whether the following are true or false true false سے متعلقی یا نہیں objective ٹائپ ہے یہ بھی لیکن کوئی بھی objective question ہوتا ہے تو اس کو بھی بعض دفعہ ہمیں یقیناً solve کرنا پڑتا ہے اور solve کرنے کے بعد اس کی بلینگس یا true false والا خانہ فیل کرنا ہوتا ہے تو پہلا اس کا part ہے every natural number is a multiple of itself یہ true ہے کیونکہ ہر نیچرل number اپنا multiple بھی ہوتا ہے سیکنڈ ہوتا ہے تو یہ بھی true ہے کیونکہ ہر نیچرل number کا فیکٹر ہوتا ہے نمبر ثری multiples of 12 اور all multiples of 9 مطلب یہ ہے کہ 12 کے اور 9 کے multiple ایک جیسے ہیں یہ فالس ہے کیونکہ 12 کے multiple اور ہیں اور 9 کے multiple کچھ ڈیفرنٹ ہیں ملٹیپل of 8 اور all ملٹیپل of 2 اور 4 یہ true ہے کیونکہ 2 کا table بھی 8 پہ چلا جاتا ہے اور 4 کا بھی چلا جاتا ہے تو اس طرح 4 2 اور 8 ان تینوں کے multiple 8 والے ان دونوں کی بھی ہیں تو اس طرح یہ true ہے اگر next question number 3 write the first 5 multiples of following question number 3 کی طرف آتے ہیں اور multiples of 17 multiples of 23 multiples of 47 چونکہ یہ نیا چپٹر ہے اور اس میں دو چیزیں ہیں اس چپٹر کے اندر multiples اور factors چونکہ یہ ایکسرسائز multiples سے related ہے تو سب سے پیارے ہم دیکھتے کہ multiple ہوتا کیا ہے what is a multiple اس کی definition یہاں پہ ہے اس کو دیکھ رکھتے ہیں a multiple of a number is a number obtained by multiplying that number by any natural number by any natural number mean 1 2 3 4 5 6 7 ہر اگر 17 کے ہم نے multiple لگ دوسرے لفظوں میں multiple ایک ایسا multiples ایسے numbers ہوتے ہیں جو اس given number کا table ہوتا ہے اردو میں پہاڑا کہتے ہیں انگلیش میں table کہتے ہیں تو کسی بھی number کے tables کے جو numbers ہیں ان کو multiples کہا جاتا ہے for example 2 کے multiples ہیں 2 4 6 8 10 12 ایسی آگے جہاں تک اس کا table لکھنا چاہے وہ آپ لکھ سکتے ہمارے پاس question 17 کے multiples اگر 17 کا table آپ کو آتا ہے 17 34 51 68 اس طریقے سے آپ دکھتے جائیں اگر آپ table نہیں آتا تو آپ multiply کرنا پڑے گا 17 کو 1 سے کریں 17 17 کو 2 سے multiply کریں 34 51 17 کو 8 سے multiply کریں تو یہ 68 آتا ہے اور 17 کو 68 میں 5 کے ساتھ multiply کریں تو پھر اس کا آجائے گا 85 تو next اس کا multiple 85 اس کے بعد 102 اس طرح multiple جہاں تک مرضی آپ لے سکتے ہیں لیکن کیونکہ ویس اندر first 5 multiples of the following number تو اس لیے آپ نے ان کے پہلے 5 multiples جو ہیں وہ note کر لیں اس کے بعد آگے ہے multiples of 23 اسی طرح 23 کہ multiples 150 اسی طرح 47 کے آپ نے multiples نکال ہے تو وہ بھی آپ اس طرح فائن کریں کہ 1 سے اس اس طریقے سے آپ ملٹی پڑھ کر کے ٹیپل پڑھ کے ملٹی پڑھ سکتے ہیں تو یہ question number 3 ہے اس کے بعد question 4 کو دیکھتے ہیں list of multiples of 7 between 10 and 47 تو question number 5 4 میں ہم multiples find کرنے ہے 7 کے تو سب سے پہلے ہم اس کے multiples find کرنے جس طرح پہلے بتا رہا ہے اس کے table پڑھ 7 100 7 7 2 14 7 7 4 28 75 35 76 42 77 49 7 8 56 etc اس طرح آپ لیکن یہاں پہ condition دے گئی ہے condition list the multiples of 7 between 10 and 40 10 اور 40 کے درمیان 10 سے بڑے اور 40 سے چھوٹے تو یہ ہمارے پاس آپ لگتے ہیں تو ہم لکھیں گے ریکوائیڈ ملٹی پالز آف سیہن یا ریکوائیڈ ملٹی پالز لکھیں جو میں نے انڈر لائن کیے ہیں کنیشن کے مطابق یہ والے والے آتے ہیں 14 21 28 35 this is the required answer of question number 4 اس کے بعد دیکھتے ہیں question number 5 کو question number 5 میں list the multiples of 11 less than 50 multiples of 11 question number 5 4 11 4 44 50 10 11 11 12 11 13 13 14 14 14 14 14 15 55 11 16 66 EDC آگے ابھی چاری ہے اس میں سے جو question کی condition ہے اس کے مطابق less than 50 50 سے چھوٹے آپ نے 11 کے multiples لکھنے ہیں تو 50 سے چھوٹے یہ بڑا ہے اس سے چھوٹے multiples یہ ہیں ہم لکھیں گے required multiples 11 22 33 44 this is the required answer of question number 4 اب ہم چلتے ہیں next question کی طرف next question ہے question number 6 بک سے دیکھتے ہیں question number 6 سے list all the numbers less than 50 50 سے less ایسے number آپ نے دراج کرنے ہیں which are multiples of both 2 and 3 اس question میں دو number ہمیں دیئے گئے ہیں multiples of 2 and 3 ایسے number جو 2 کے بھی multiples ہو اور 3 کے بھی multiples ہیں اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو multiple کر دیں 2 3 are 6 تو multiples find کریں 6 کے 6 کے multiple ہیں 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 80 50 ہم نے جو تلاش کرنے ہیں وہ ہیں numbers جو کہ multiple ہوں 2 کے 3 کے یعنی 6 کے اور وہ less than 50 اس میں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں تک ہمارے جو numbers ہیں وہ 50 سے نیچے ہیں اور اس کے آگے 50 سے اوپر ہیں تو یہ ہم یا بھی نوٹ کر 6 12 24 30 36 42 48 یہاں تک جو numbers ہیں یہ required numbers ہیں جو 50 سے less ہیں اور ہر number multiple ہے 2 کا 3 کا 2 کا 3 کا کا اس طرح یہ دونوں کا یہ دونوں کا یہ دونوں اس طریقے سے ان numbers کو multiply کرنے سے جو number آسر ہو کا اس کے multiple تلاش کرنے ہے اب ہم چلتے ہیں next question کی طرف آگے ہے ہمارا question number 8 question number 7 without actual division state whether each of the following number is divisible by 2 3 5 or 11 کچھ number دیئے گئے ہیں ہمیں یہ والے 105 997 20 91 27 30 13 31 ہم نے ان کے بارے میں بتانا ہے ویسے ہم کسی بھی number کے بارے میں بتا سکتے ہیں بغیر divide کیے کہ وہ اس ٹیو پر divide ہو سکتا ہے یا نہیں possible ہے یا نہیں اس مقصد کے لیے ہم ان کو فیل دیکھیں گے 2 3 5 اور 11 ان کے بقاعدہ rules ہیں rules 2 کے لیے جو divide ہونے والے numbers ہیں اس کے لیے rule یہ ہے کہ every number which ends with the digit of 0 2 4 6 8 جس کا آخری right side والا number 0 2 4 6 8 ہو تو وہ 2 پہ divide ہو جاتا ہے اس کو divide کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ rule ہے تو اس 2 والے rule کو ہم سب کی اوپر دیکھ 105 کا آخری digit کیا ہے 5 تو بچو یہ divide ہوگا 2 پہ نہیں ہوگا اسی طرح اس کا آخری digit پچھلے نہیں دیکھنے divide سب پہ ہوگا کرنا ہے لیکن دیکھنا صرف آخری digit کو ہے 7 ہے ان نمبر میں 7 نہیں یہ 2 پہ نہیں ہوگا پھر اب اس کو دیکھتے اس کا آخری digit 1 ہے یہ 2 پہ divide نہیں ہوگا اس کا آخری digit 0 ہے تو یہ 2 پہ divide ہو جائے گا اسی طرح اس کا آخری digit 1 ہے تو یہ 2 پہ divide نہیں ہوگا اس طریقے سے آپ کسی بھی نمبر کے بارے میں نسائٹ کر سکتے ہیں تو 2 پہ divide ہوتا ہے یا نہیں اس کے بعد اگلا digit ہے 3 divisible by 3 3 کا اول یہ ہے کہ جس نمبر کے بارے میں آپ نے دیکھ نہ ہو اس کے جو digits ہیں ان کو آپس میں پلاس کریں مثلا for example 105 ہے اس کے digits کو آپس میں پلاس کریں اس طریقے سے 1 پلاس 0 پلاس 5 is equal to 6 تو جو نمبر حاصل ہوگا اس کیوں پر اس کا table پڑے اگر table چلا جائے تو اس سارے پر table اس کا چلا جاتا ہے اور اس 6 پر table نہ جائے تو اس سارے table نہیں جاتا دوبارہ بتا دیتا ہوں 3 کا rule different ہے وہ یہ ہے جو number ہے اس کے digits کو آپس میں add 1 plus 0 plus 5 6 6 کیوں پر اس 3 table 6 پہ چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے 105 پہ 3 کا table چلا جاتا ہے اس divisible by 3 اس جو کہ نہیں جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ 997 پہ 3 کا table نہیں جاتا اس طرح 209 1 کو plus 9 اور 1 10 10 اور 2 12 اور 0 پھر 12 تو 12 ہمیں حاصل ہو ہے ان کو add کرنے سے 12 پہ 3 کا table پڑھیں 3 4 s are 12 تو 12 پہ چلا جاتا ہے اس کا 9 9 اور 3 12 12 اور plus 0 12 12 پہ اگین اس کا table پڑھے 3 کا تو چلا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 is divisible by 27 30 اسی طرح آپ اس کو چیک کریں گے 1 اور 3 4 4 3 7 7 8 8 کیوں پہ 3 کا table چیک کریں گے کیونکہ 8 پہ 3 کا table نہیں جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 31 پہ نہیں جاتا یہ 3 کا rule اب ہم دیکھتے ہیں 5 کا rule 2 کا ہو گیا 3 کا ہو گیا 5 کا rule 5 کا rule یہ ہے بہت آسان ہے بلکہ سب سے آسان ہے کہ ہم نے again right side ورہ digit کو دیکھنا ہے اگر right side ورہ digit 0 یا 5 5 ہو ان دونوں میں سے کوئی ہو تو 5 divide ہو جاتا ہے 5 is divisible by that number اور اگر 0 یا 5 کے علاوہ مثلا 1 2 3 4 6 7 8 9 ان میں سے کوئی ہو تو پھر وہ divide نہیں ہوتا ہے اب ہم ان numbers کو چیک کریں گے اس کا آخری number 5 ہے which is divisible تو یہ divide ہو جائے گا اس کا آخری number 1 ہے تو یہ بھی divide نہیں ہو گا اب اس کے بعد نیکسٹ پروسیس پر چلتے ہیں 11 کے لیے ہم دیکھتے ہیں یہی rule ہر ایک کا rule different ہے 11 کا rule تھوڑا سا complicated ہے اس کو ذہا دہان سے سمجھیں لیکن وہ اسی طرح آسان ہے ہمیں اس کے alternate numbers کو آپس میں add کریں 1 کو اور اس 3 کو جتنے بھی ہوں alternate پہلے کو دیسرے سے دوسرے کو چوتھے سے اس طرح سے آپ ان کو add کریں ان دونوں کو add کریں تو بنتا ہے 4 1 اور 3 4 ان دونوں کو add کریں تو وہ بھی بنتا ہے 4 یہ دو digit میں حاصل ہوئے یہ ان دونوں کو کریں 4 پھر ان کو آپ نے subject کرنا ہے سب کرنے سے کوئی answer آگئے یعنی یہاں پہ دو عمل ہیں پہلے نمبر پہ ان کے alternate numbers کو آپس ملے گئے پہلے کو تیسرے کے ساتھ answer آگیا 4 دوسرے کو چوتھے کے ساتھ answer آگیا 4 پھر ان دونوں کو آپس میں minus کرنا ہے جو answer آئے اگر وہ 0 یا 11 یا 22 یا 33 یعنی 11 کا table ہو تو پھر یہ پورا number اس پہ 11 کا table چلا جاتا ہے is divisible is divisible میں دوبارہ بچ دیتا ہوں اس کے alternate numbers کو 4 اور 4 آتا ہے ان کو آپس میں minus کریں کہ 0 آجائے minus ہی کریں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ 0 اب جو اس کا rule ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو minus کرنے سے 0 11 22 33 یا 11 کا کوئی اور multiple آجائے تو پھر اس کا table پورے اس رقم کے اوپر چلا جاتا ہے نمبر پہ چلا جاتا ہے اور اگر ان میں سے نہ ہو تو پھر نہیں جاتا ہم ان سب کے لئے چینک کریں سب سے پہلے 105 105 اس کے آلٹرنیٹ یہ دونوں ہیں ان کا انصر 6 آتا ہے اور اس کا 0 minus 0 is equal to 6 میں نے بتایا تھا 0 11 22 23 میں سے آئے چونکہ 6 اس میں شامل نہیں ہے تو therefore 105 is not divisible by 11 پھر 997 کو اسی طرح چیک کریں گے 997 اس کے آلٹرنیٹ نمبر یہ دونوں اور یہ آگے 0 یہ بن دے گا 9 اور 7 16 minus 9 16 میں سے 9 باقی 7 تو میں نمبر بتایا تھے 0 11 22 33 تو چونکہ 7 اس میں شامل نہیں ہے therefore 997 is not divisible by 11 اسی طرح 20 اور 91 کو دیکھیں گے 9 اور 11 11 اور دوسرا نمبر ہے 11 اور 10 تو چونکہ 10 ان نمبر میں شامل نہیں اس نمبر یہ بھی divisible نہیں ہے اس کے پار 23 27 30 کو دیکھتے ہیں 3 اور 2 5 7 اور 0 7 7 میں سے 5 پیچھے رہ گیا 2 تو چونکہ 2 ان نمبر میں شامل نہیں ہے لہٰذا اس پہ اس کا table نہیں جاتا 11 کا 27 30 پہ table نہیں جاتا 11 is not divisible by 27 30 اب 13 31 کو دیکھتے ہیں اس کا پہلے بھی میں نے example میں بتایا ہے اس کو دوبارہ بتا دکھتا 13 31 ان دونوں کو کریں تو 4 ان دونوں کو کریں تو 4 سب ٹریکٹ کریں تو 0 چونکہ 0 شامل ہے ان numbers میں اس لیے 13 31 is divisible by 11 5 کا 7 کا اور اس کے بعد 11 کا 13 کا سب کے رول ہیں لیکن چونکہ آج کے ہمارے اس question میں یہ چار نمبر آرہے ہیں تو ان چاروں کے rule کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ان کے بارے میں یا کسی بھی number کے بارے میں آپ فائد کر سکتے ہیں کہ وہ divisible ہے یا نہیں تو one by one کیے گئے ہیں تو اس کے لیے آپ سکول کے number پہ کال بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ